عرب لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ فصیح زبان ہوتی لشہ انہیں لشہ انہوں نے چاہیے چار گلتیاں ڈون کے لائے اور جب وہ آئے تو مکہ والے کچھ ہوگے چلو کچھ تو لائے سال پیسے کھا گر حضور کے پاس وہ آئے حضور سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے اس کلام قرآن سے چار ایسی گلتیاں نکال دی ہیں جو عرب لوگ اسٹمال نہیں کرتے عربوں کے درمیان یہ رواج نہیں ہے حضور نے فرمایا میں تم سے نہیں بات کرتا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کسی بڑے بوڑے آدمی گلیاؤ جس کی زبان دانی پر سب کا اتفاق ہو سب اس پر اتفاق کر تو اس زمانے میں 96 ایر کا ایک بوڑا تھا جو پہاڑوں پہ رہتا تھا اس کی زبان اقدم وریجنل زبان بلکل پیور عربی کیونکہ کبھی وہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں اپنی زبان کی حفاظت کے لئے بیچارہ پورا پہاڑوں پہ رہتا ان مکہ والوں نے کہا ہم اس کو لے کے آئیں گے وہ استاد فیصلہ کرے گا ایک پاکھنڈی کسی پنڈیت کو سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفہوں نے گزپیٹ کیا ہے داخل کر دیا ہے اور اس احتیبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے وہ ایسا ہے کبڑا ہمیشہ ہے سوچتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی رہ بیچارے کے پاس تو کوئی دھنکی چیز ہے نہیں اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اٹھا پتہ نہیں بہت ساری کتابیں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لاکر یہ دکھاؤ کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں سب بدلی ہوئی ہیں انہی لوگوں نے بدلہ ہوا ہے کوئی بھی محفوظ نہیں اب قرآن پاک جو محفوظ ہے ان کے پیٹ میں درد ہے کہتے ہیں یہ کی چیز کیسے محفوظ ہے لانے کی کوشش کیے تیارہ بھولے اور وہ بھی بھاڑے کے لوگ کراے کے لوگ شاعر لوگ مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے حضور فرماتے ہیں لاؤ ایک آیت لاؤ دس آیتیں لاؤ ایک سورے کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے کیوں نہیں لاتے بنا کر کے ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے شام کے جگہ جگہ کے جو بڑے بڑے فسی اور بلیغ شاعر تھے ان کو لے کے آئے کہا کہ جتے پیسے چاہیے لے لو یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ تو پیسے تو لے کر کے گئے ایک سال تک کھا پی کر کے دوسرے سال آئے اور کہا کہ نہیں بنا پایا اور تھوڑے پیسے دے دو بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیو جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ دوسرے سال گئے سال بھر حج کے موسم میں آتے تھے سارے لوگ مکہ میں جمع ہوتے تھے اب ان کو ڈر لگنے لگا دوسرے سال اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ عرب کے بڑے بڑے سرپیرے سیٹھ لوگ جو ہے مار ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آئے شاعر لوگ ابھی ہم نے آج پڑھئے قرآن کی سورے اللہ نے فرمایا وہ چنگھارنے والی قیامت کا تذکرہ ہے اس چنگھارنے والی کیسی چنگھار جو قیامت کے وقت آئے گی کہ انسان روح کے بھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے یعنی تمام پہاڑوں کو دیکھو کہ تم ہوا میں اڑ رہے ہوں گے گردش کر رہے ہوں گے یہ قیامت کا منظر ہے اس میں سورے میں اس سورے کے وزن پر انہوں نے بھی ایک بنا لیا ہے بنا لیا لے کر کہا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی ہاتھی کیسی ہوتی ہے اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے دم چھوٹی ہوتی ہے پیٹ بڑا ہوتا ہے پیرونچے ہوتے ہیں لے کر کے آئے مکہ والوں کے سامنے تلاوت کیا الفیلم صاحب گھورا کے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے کیا بکواس ہے کیا بکواس ہے ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی لوگ سونڈ لمبی ہوتی ہے پیٹ چھوٹی ہوتی ہے یا کوئی سورے بنا کر کے لائے ہو بہت بھٹکار کھائی اور خود ہسنے بھی لگے خود بنا کر کے لائے اور خود ہسنے بھی لگے ہم نے کیا بنا دی ہے کہا اس بار تمہیں جو ہے وارننگ دیتا ہوں بڑے سیٹ نے کہا اگر تیسرے سال کھالی ہاتھ آئے تو مارے جاؤ گے قرآن کے جواب میں کچھ تو لے کیا ہو یہ کوشش میان پہلے سے ہوتی رہی ہے بچارے آج میڈیا کے ایک میز پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ چھپیس آیتیں نکال دیں گے وہ بڑے بڑے عارب نہیں کر پائے یہ لوگ کریں گے جن کو پشاپ کا طریقہ نہیں مالو قرآن کی چھپیس آیتوں کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں تیسرے سال بیچارے کیا کیے کہا کہ آپ بنانے کی ہمت نہیں ہے اب ہاتھی کا بنا پھر اگلے سال گھوڑے کا نہ بنا لیں بناتے نہیں قرآن میں کچھ جگر نقص ہے عیب ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لے جاتے جو عربی گرامر سے گرے ہوئے تو چار لفظ ڈھونڈ کے لائے وہ چار لفظ قرآن کے اندر کے ڈھونڈ کے لائے کہ یہ عرب وہ نہیں بولتے ایسی بات قرآن میں آئی ہے فصیح نہیں ہے فصیح عربی سے گری ہوئی چیز وہ کیا تھے چار لفظ تھے حضوہ حضوہ کا مطلب ہے مزاق لیکن قرآن میں حضوہ ہے عرب لوگ اس کو استہزا کہتے تھے قرآن میں دوسرا ایک لفظ استعمال ہے وہ کبار بوڑے کو کہتے ہیں لیکن عرب لوگ کبار نہیں کبیر استعمال کرتے تھے اور قرآن میں ایک لفظ استعمال ہے عجاب عرب لوگ عجاب نے عجیب استعمال کرتے عجیب و غریب چیز کو قرآن میں عجاب آیا ہے تو کہنے لگے یہ ایسے ورڈس آئے ہیں قرآن میں جو عرب یوز نہیں کرتے عرب لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ فصیح زبان ہوتی لَشَئِنْ ہے لِشَئِنْ ہونا چاہیے چار گلتیاں ڈونڈ کے لائے اور جب وہ آئے تو مکہ والے خوش ہوگے چلو کچھ تو لائے تین سال پیسے کھا کر حضور کے پاس وہ آئے حضور سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے اس کلام قرآن سے چار ایسی غلطیاں نکالی ہیں جو عرب لوگ استعمال نہیں کرتے عربوں کے درمیان یہ رواج نہیں ہے حضور نے فرمایا میں تم سے نہیں بات کرتا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کسی بڑے بوڑے آدمی کو لیاو جس کی زبان دانی پر سب کا اتفاق ہو سب اس پر اتفاق کر تو اس زمانے میں نائنٹی سکس ایئر کا ایک بوڑا تھا جو پہاڑوں پہ رہتا تھا اس کی زبان اقدم اوریجنل زبان بالکل پی اور عربی کیونکہ کبھی وہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں اپنی زبان کی حفاظت کیلئے بیچارہ بوڑا پہاڑوں پہ رہتا تھا ان مکہ والوں نے کہا ہم اس کو لے کے آئیں گے وہ استاد فیصلہ کرے ہیں حضور نے فرمایا لے آؤ اس کو اس کو لے کر کے آئے جب وہ بوڑا آیا تو حضور بیٹے ہوئے تھے بڑے لوگوں کے آتے ہی تعظیم کی جاتی تھی حضور کھڑے نہیں ہوئے حضور بیٹے رہے وہ بوڑا دیکھتا رہا اور آ کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور کھڑے ہو گئے جب وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے تو وہ گھبر آ کے وہ بھی کھڑا ہو گیا حضور پھر بیٹھ گئے وہ پھر بیٹھ گیا حضور نے فرمایا یہاں نہیں یہاں بیٹھو بازو اس کو وہاں سے اٹھائے بازو میں بیٹھے اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا نہیں نہیں ادھر نہیں ادھر بیٹھو چھانو سال کے بوڑے کو اٹھاؤ بٹھاؤ ویسے ہی بوڑے سٹھیا جائیں وہ بیچارہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیا غصے میں آ گیا غصے میں آ کر کی جو اصلی زبان ہوتی وہ ہی نکلتی ہے اس نے کہا وہ چار گلتیاں جو یہ پکڑ کے لائے تھے وہ بوڑا وہی چار باتیں بول رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ہے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے وہ حضوہ کا لفظ اس نے استعمال کی کہا میں تو کبار بوڑا آدمی ہوں اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے اس نے نہ عجیب کہا نہ کبیر کہا نہ استہزہ کہا اس نے کہا جو عرب لوگ گلتیاں پکڑ کے لائے تھے کہ یہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے یہ بوڑا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی چار باتیں تو کہہ رہا ہے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی فسی زبان نہیں ہے تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے بچارے شرما کر مو جھکا کر چلے گئے قرآن کا جواب اس وقت بھی نہ لاسکے تھے حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی تھی شاعر لوگ شاعروں کا رواج تھا وہ جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری خانے کعبہ کے پاس لاکر لٹکا دی جاتی اور چیلنج ہوتا تھا اس سے اچھی شاعری اگر کوئی لکھے گا تو یہ پرانی والی نکال دیں گے اور نئی والی پھر لگائیں عربوں میں فیصلہ ہوتا تھا بیٹھ کر جو قابے کے دروازے کے پاس جس کی شاعری لٹکی ہے وہ سب سے اندہ شاعری عربی میں شیر و شاعری کا رواج تھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا سورہ کوثر تین آیتیں بس لکھوا کر کے قابے کے پاس لٹکا دیا اور کہا کہ جو اس سے بہتر لکھ کر کے لائے گا یہ نکالا جائے گا اور نیا لگایا جائے اب عربوں کو پتا تھا اس کے معنی کیا ہیں اور یہ تین آیتیں نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے لئے ہم اجنبی ہیں عربی سے لیکن عربی لوگ جانتے ہیں اس میں کتنا سمندر بھرا ہوا ہے معنوں میں دیکھتے رہے دیکھتے رہے پھر اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت بڑے شاعر کو پکڑ کر لاکر کہا اس کا جواب لکھو اس کو اترواؤ کابے سے وہ آیا دیکھا غور سے پڑا اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْتَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ اپنی طرف سے نیچے لکھ کر کے لگایا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرْ کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اس نے کہا میں کہا شاعری لکھوں یہ جو کلام ہے یہ بشر کا ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد سے آج تک کعبے پہ لٹکانے کا رواجی قتم ہو گیا قرآن کے آنے کے بعد پھر کوئی فصیح زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکی یہ میرے رب کا کلام سچا اور میرے مصطفیٰ کا سچا موجزہ ہے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اس سے غافل ہے اس قرآن پاک سے اس کے ترجمے معنی تفسیر تو دور کی بات پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو میتوں پر پڑھتے اب یہ رمضان میں جھٹک کر کے نکالے ہوں گے کیا پڑھنا ہے لیکن میرے عزیزوں اس قرآن کے ساتھ اتنی نائنصافی کرتے روگے تو ہدایت کیسے پاؤگے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر آجم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہمیں قرآن چھوڑ کر کے خار ہوئے اتنا علم اس کے اندر ہے میں نے اب تفسیر کے لیے جو اس سال مزاج بنایا تھا کہ قرآن کے اندر جو علوم ہیں میں آپ کے سامنے نکال کر کے رکھوں گا آج ریسرچ کرنے کے بعد جو علوم لائے گئے میں نے وہ علوم قرآن میں پڑھے نام اگرچہ الگ الگ دیوں میڈیکل سائنس کی کتنے چھوڑیاں میں قرآن سے آپ کو نکال کر بتاؤں ایمبریالوجی جس کو کہا جاتا ہے بچے کے پیدا ہونے کا سارا علم ایمبریالوجی یہ پورا قرآن نے اس زمانے میں بتایا ہے جب نہ سونگرافی کی مشین تھی نہ ایکسرا تھا نہ سیٹی سکین کچھ نہیں ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے کیسے پلتا ہے وہ ہو بہو وہی الفاظ آج میڈیکل سائنس میں موجود یا قرآن کے اندر وہ علوم موجود ہیں اور علم نباتات جس کو کہتے ہیں بوٹانی اور آرکیالوجی آسٹرانومی آسٹرالوجی یہ الگ الگ علوم آج پیدا کی آسٹرالوجی والے زمین کے ماہرین فلکیات کے ماہرین زمین کے اندر کے خزانے کھوج رہے ہیں اور قرآن نے وہ سب سب اس میں بتایا ہے آسٹرانومی ستاروں کا علم رکھنے والے بہت سارے ماہرین ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ اب کے زمانے میں کھوج کر کے نکال رہے ہیں کہ ستارے کتنے بڑے ہیں یہ کتنی طاقت کی ہوتے ہیں ان کی عمر کتنی ہوتی ہے اور یہ کب جا کر کہ کہاں ختم ہوتے ہیں بلیک ہولز کیا ہیں ایک بہت بڑا علاقہ ہے بلیک ہولز جہاں ستارے اپنی عمر بیتا کر کے جا کر اس میں ختم ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں یہ تارے جو دکھ رہے ہیں سائنس اس بات کا شاہد ہے آج انہوں نے اپنے آل اجاد سے یہ تحقیق کر کے نکالا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں بلیک ہولز ہیں اور چودہ سو سال پہلے کون آسمان پر گیا کون سے راکٹ گئے کون سے جیٹ گئے کون سے تیارے گئے نہیں ستاروں کے علم کے لئے کون سی مشین تھی لیکن مصطفیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اللہ فرماتا ہے قسم ہے رب تعالیٰ کو ان جگہوں کی جہاں ستارے جا کر ٹوٹ جاتے ہیں یہ قرآن میں موجود ہیں بلیک ہولز کو آج تم نکال رہے ہو ریڈ سی کے اندر موجود چیزیں ہیں اور ایٹلینٹک اوشین کے اندر موجود وہ ڈارک سپیس جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی قرآن کے اٹھارویں پارے سورے نور میں موجود ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں فرمائے لیکن سمندر کی باریکیاں حضور کی زبان سے اللہ بیان فرمارا ہے یہ قرآن کے علوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ وجہ یہ ہے میرے عزیزو قرآن کو اتنا زیادہ تم نائنصافی کے ساتھ چھوڑ دیو اس لئے زلط اور خاری اٹھانی ہے قرآن پڑھنا سیکھو اور کوئی مشکل کتاب نہیں بہت آسان کتاب یاد کرنے کے لئے بھی آسان ہے پڑھنے کے لئے بھی آسان ہے آپ کو میں بتاؤں میرے گھر میں موجود ہے سارے چار مہینے میں مکمل حفظ قرآن کیا ہوا اگر اللہ چاہے تو سینے میں اتنی جلدی یہ قرآن کو اتارتا ہے اور پڑھنے کے لئے آسان کتنا ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُتَقِرْ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان بنا ہے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے قرآن پڑھتے نہیں ایک رکو پڑھتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں بند کر کے چلے جاتے ہیں تم نے کبھی سوچا ہم گھنٹوں موبائل چلا لیتے ہیں اکتاہٹ نہیں آتی سب کے میسیجز پڑھتے ہیں فالتو میسیجز سب دیکھتے رہتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے میں کیوں دکت کیوں آتی ہے دل کے کالا ہونے کی علامات میں سے دل کے مردہ ہونے کی علامات میں سے اٹھاؤ رمضان المبارک آ چکا ہے کل سے ویسی بھی الحمدللہ ہمارے درسے قرآن کی محفل بھی ہونے والی فجر کے بعد روزانہ ہمیں ایک پارے کی تلاوت کریں گے جب تراوی میں ہمارا ختم قرآن ہوگا انشاءاللہ آپ نوت قرآن میں بھی مکمل قرآن ختم ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرنا ہے اب میں خیر میں یہی دعا کروں گا کہ آج سے ہم نے قرآن کے مطالق یہ معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور پھر میں زمانے کے آج اعتراضات جو ہیں قرآن پر اس پر بھی میں انشاءاللہ آؤں گا کسی دن عرض کروں گا 26 آیتوں کے مطالق میرا ایک مکمل بیان موجود ہے کہ اس میں آیتیں دہشتگردی کو بڑھاوا دیتی ہیں فلاں ہیں ایسی ہیں میرے عزیزو بات بڑھ جائے گی سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے بہت ساری ہیں بعض وہ کتابیں اگر میں رکھوں یہاں پر اس لیے کہ قرآن پر سارے اٹیک کر رہے ہیں ان کی کتابیں تمہیں پتا ہے جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شدروں کو گرم کھولتا ہوا تیل کان میں ڈال دو اگر وہ یعنی مقدس کتابوں کو سننے کے لیے بیٹھ جائے یہ سب کتابوں میں موجود ہے کسی کتاب میں میں وہ حوالے کے ساتھ لکوں گا آج میں اوپن لی اس طرح کہہ رہا ہوں یہ بھی موجود ہے دوسری کتابوں میں دوسرے ریلیجین جہاں پر مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں کٹ کٹ کے ٹکڑے کر دو جو دھرم ویرودی ہے فلاں ہے سب جگہ موجود ہے ہم نے تو کسی کو کٹ کٹ کر بران رحمت کی کتاب ہے لیکن اس میں جہاں جاتی باتیں ہیں وہ کس لیے آئیوں وہ بھی میں بتاؤں گا کس کانٹیسٹ میں بیان کی گئی ہیں کیا موقع محل رہا ہے وہ سب انشاءاللہ العزیز رکھیں گے ہم لیکن ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں جن کا دل پہلے سے پیک ہے جانا ہی نہیں چاہتے ختم اللہ علا قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے نہ اندر سے باہر کچھ آتا ہے ان کے لیے نہیں لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے خلاصے کے بعد ایکسپ کریں گے تسلیم کریں گے کہ قرآن کی آیتیں عمل کرنے کے لیے سب سے آسان ہیں اور سب سے فطرت کے آئین مطابق ہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ذہنِ صافی عطا فرمائے عقلِ قامل عطا فرمائے اور قرآن کے آیات اور ان کے تمام مفاہیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں عطا فرمائے